سب سے پہلے دسکریٹ ویلیوز ایسے ہوتی ہیں جس میں کانٹینوٹی نہیں ہوتی تسلسل نہیں ہوتا مثال کے دور پر آپ بات کرتے ہیں کہ ایک کرکٹ پلئیر کی بات کرلیں جسے شاہد افریدی کی ہم جیسے ہم نے بات کی تھی پہلے بھی لیکچر کے اندر کونسپٹ لیکچر کے اندر بھی شاہد افریدی ایک سکور کرتے ہیں تو ایک مسات میں ایک سکور کتے ہیں ان ایک ایک حافظ تھا ایک حافظ تھا فہم ایک چلے بھی جیسے ا singing یہ ہے کہ in between جو پوائنٹس ہیں یہ اس کے اندر included نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ ایک discontinuous graph ہوتا ہے ٹھیک ہے discontinuous اس کے اندر continuity نہیں ہوتی ایسے data کو ہم discrete data کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر تمام جس کے اندر continuity include نہیں ہوتی اب اس طرح کے data کو کس طرح سے plot کیا جاتا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک discrete data given ہے اس کو ہم plot کریں گے graph کے اوپر اب graph کے اوپر plot کرنے سے پہلے graph کا کچھ behavior graph سمجھتے ہیں کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ graph basically دو lines اب آپ ایک horizontal line اور ایک vertical lines لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک ہی plane پہ لائے کرتی ہے یعنی اس page کے اوپر ہی لائے کرتی ہوں گی آپ اس کو آپ x axis کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس x prime axis بن جاتی ہے اور اسی طرح سے یعنی x negative axis جیسے کہ number line دیکھتے ہیں جس کے اوپر right side پہ positive number left side پہ negative numbers ہوتی ہیں یہ exactly اس طرح سے ہے اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ y axis ہے اور جو اس کے opposite ہوگی وہ کیا ہوگی negative y axis یا y prime axis اب یہ چار مختلف coordinates میں ڈیوائیڈ کرتی ہے first quadrant ہے آپ کے پاس یہ second quadrant ہے یہ آپ کے پاس third quadrant ہے اور یہ آپ کے پاس fourth quadrant ہے یہ ہم نے second quadrant اس کو اس لیے نہیں بولا چکے ہم anti clock wise لیتے ہیں اس کی جو rotation ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی اپنے یاد رکھنے ہیں اس لیے اب یہ ویرس بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ ایک point plot کرتے ہیں یہاں پہ تو یہ point پی جو ہے along x axis جو کہ origin ہے ہمارے پاس origin سے along x axis اس نے کچھ distance travel کیا پھر along y axis اس نے کچھ distance travel کیا تو تب جا کے ہمارے پاس point پی آیا let's say along x axis اس نے a distance travel کیا along y axis اس نے b distance travel کیا تو پی جو ہے وہ point a b پہ exist کرتا ہے a کو ہم abscissa کہتے ہیں اور b کو ordinate کہتے ہیں آپ یہ بات جانتے ہیں اس کو بھی ہم ابھی remove کرتے ہیں چونکہ ہمارے پاس یہی graph پر ہے جس کے اوپر ہمیں یہ plot کرنا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ جو abscissa اور ordinate کا behavior basically کیا ہے آپ جانتے ہیں first quadrant کے اندر abscissa ہے وہ بھی positive ہوتا ہے اور ordinate بھی positive ہوتا ہے اس کے simple سی reason اگر میں بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ دونوں x axis positive x axis اور positive y axis کے اندر لائے کرتے ہیں left side پہ آپ آ جائیں تو abscissa جو ہے وہ negative ہو جاتا ہے because negative x axis کی طرف آ جاتا ہے لیکن y جو ہے چونکہ ابھی بھی وہ positive y axis کی طرف ہے تو اس لئے وہ positive ہی رہے گا اس کے بعد third quadrant میں دونوں ہی negative ہوتے ہیں because دونوں negative x axis اور negative y axis کی طرف آتے ہیں جبکہ fourth quadrant میں x positive ہوتا ہے اور y negative ہوتا ہے اب اگر آپ دیکھیں تو first point ہمارے پاس five five یعنی دونوں x بھی positive y بھی positive ہوتا ہے first quadrant آپ suppose کرنا ہے جی ون یونٹ جو ہے ون یونٹ جو ہے ون ون یونٹ جو ہے ون باکس جو ہے one two three four five اسی طرح x positive one five one two three four five یہ point آگے یہ point ہے جی five اور five اس کے بعد ایک اور point ہے five minus five x positive ہے لیکن y جو ہے وہ negative ہے fourth quadrant میں one two three four five اس کے بعد one two three four five یہ ہمارے پاس point جو ہے یہ ہے جی five اور minus five یعنی x positive اور y negative دونوں negative آپ جانتے ہیں کہ third quadrant میں one two three four five یہاں پہ پھر یہاں سے one two three four five ٹھیک ہے یہاں پہ آپ آگے یعنی اس میں آپ کا دونوں جو ہیں five وہ کیا ہیں negative ہیں اسی طرح سے آپ اس پہ آ جائیں x positive x negative y positive last میں اگر آپ دیکھیں تو one two three four five one two three four five یہ point ہے جس میں آپ کا x جو ہے وہ negative ہے اور y کیا ہے positive ہے تو یہ چار points آپ کے پاس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اب ہم اس کو جو ہے وہ line کے ساتھ join نہیں کر سکتے اس کی ہم نے reason بتائی ہے کہ یہ discrete data ہے اگر ہم اس کو line کے ساتھ let's suppose let's say ہم اس کو line کے ساتھ join کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے جی کہ یہ in between جو points ہیں وہ بھی یہاں پہ line کے اوپر لائے کر رہے ہیں اگر یہ points دیکھیں تو وہ بھی اس کے اندر included ہیں جب کیسی بات نہیں ہے included نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم یہاں پہ اس کو ان lines کو remove کر دیں گے ہم simply چونکہ یہ چار points ہیں تو اس کو ہم ایک shape دینے کے لیے جس کہ یہ اس طرح کی shape بنا رہا ہے graph because چار lines جس چار points جو ہیں وہ ایک point کے طور پر کسی رکے جائیں گے لیکن اگر ہم ان کو یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح کی shape بناتے ہیں ہم ان کو just ایک dotted line کے ساتھ join کر دیتے ہیں dotted line کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ points جو ہیں وہ جہاں پہ dotted lines جو ہیں وہ exist کرتی ہیں وہاں پہ points جو ہیں وہ کچھ ہوں گے اس discrete data میں بالکل ایسا نہیں ہے جس ہم ان points کو ایک shape دینے کے لیے ہم dotted line سے draw کر دیتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی graph بنتا ہے لیکن یہ جو dotted lines پہ points لائی کر رہے ہیں اس data کے انکلوڈ نہیں ہے صرف چار points جو ہیں وہ اس data کا حصہ ہیں تو اس طرح سے جب بھی آپ کے پاس کوئی discrete data ہوگا آپ اس کو graph کے اوپر plot کریں گے depends کے جو آپ کے پاس abscissor ordinate کا behavior کیا ہے پھر اس کے accordingly آپ اس کو shape دینے کے لیے dotted line کے ساتھ join کر دیں گے کہ graph اس طرح کی شکل رکھتا ہے موسیقی موسیقی